اس وقت سلمان شکار کی تلاش میں ہے اور گن کو انہوں نے لوٹ کر لیا ہے بڑے خوبصورت راستے سے اس وقت گزر رہے ہیں ایک چیز میں نے اس گاؤں میں نوٹ کی ہے ہر جگہ پہ پول کیلے ہوئے ہیں وائلڈ پول ہے لیکن ہر جگہ پہ مختلف رنگوں کے اور یہ ڈار پنک لائٹ پنک مختلف قسم کے پول ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے موسیقی 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 کبھی کبھر آپ کو اچانک کسی سفر پہ نکلنا پڑ جاتا ہے اور اس سفر کے لیے آپ منٹلی تیار نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ سفر آپ شروع کر دیتے ہیں اور ایسا کچھ ہوا میرے ساتھ سوات میں سوات میں کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور وہ اسرار کرنے لگے کہ اس دفعہ آپ نے رات ہمارے ساتھ گزارنی ہے اور ہمارے علاقے کو ایکسپلور کرنا ہے اب آفر مجھ جیسے سیاہت سے شوق رکھنے والے بندے کے لیے ٹکرانے کی تو نہیں تھی لہٰذا ہم چل دیئے سلمان کے ساتھ اس کے علاقے دردیال کو ایکسپلور کرنے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے سفر کو دردیال کی جانے پہ دردیال جانے کے لیے آپ کو پہنچنا ہوگا قبل چوک پر اگر مہنگوورا والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو قبل چوک میں رائٹ لینا ہوگا یہاں سے دردیال تک تقریباً 20 کلومیٹر کا راستہ ہے اور راستے میں خوبصورت علاقے سرسنائے کلا کلے دیولائے شاڑے رائے تال اور پھر آخر میں دردیال آتا ہے تقریباً 40 منٹ سفر کرنے کے بعد اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سلمان کے گاؤں دردیال مین روڈ سے ہم نے رائٹ ٹرن لے لیا ہے اور ان درختوں اور کیتوں کے بیچوں بیچ ہم جا رہے ہیں سلمان کے گھر کی طرف یہ سبزہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور مو سے بے اختیار نکلا فبی ایی اعلی ربکما تکذبان یہ رائٹ جانب علوچے کا باغ ہے جو اس راستے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے تو اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں دردیال قبل کا علاقہ ہے سواد میں اور یہاں پہ آپ فیوز چیک کر سکتے ہیں کہ گرین رہی ہی گرین ہی ہے ایک تو نیچرل گرین ہی ہے دوسرا ہی ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے بہت سارے اورچرڈز بنایا ہوئے ہیں مختلف فروٹس کے جس میں پیچ ہے ایون علوچہ میں نے دیکھا یہاں پہ تو بہت ہی خوبصورت گرین سا علاقہ ہے اور یہ علاقہ ہے سلمان کا ٹھیک ہے تو سلمان کے حجرے میں ابھی ہم موجود ہیں اور ابھی سلمان نے کچھ مندوکیں اٹھائی ہوئی ہے تو باہر نکلتے ہیں اور اس علاقے کو ایکسپلور کرتے ہیں سپین گیمو ویپن شکار کے لیے اس سامنے جو پیک نظر آرہا ہے یہ چنگیالی پیک ہے اور اس سائٹ پہ جو سواد کا علاقہ پیوچار وہ اس طرف آتا ہے اور اس سائٹ پہ اگر جائے تو یہاں پہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ دیر کے پہاڑ ہیں یہ نیچے پانی بیہ رہا ہے اور سامنے ہے پنچکی جس کو لوکل زبان میں پشتوں میں کہتے ہیں جرنڈا تو یہاں پہ آتا تیار کیا جاتا ہے ابھی اس پہ تالہ لگا ہوا ہے چاہ بھی لے کے آرہے ہیں اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں چاہ بھی لوکو چکھنے سے رکھتے ہیں چاہ بھی لوکو چکھنے سے رکھتے ہیں چاہ بھی آگئی ہے دروازہ کل گیا ہے پنچکی کا اور یہ ہے انسائیڈ ویوز یہ بڑا پتر ہے اس کو رول کرتے ہیں پانی کے زور سے اور یہاں سے یہ دیکھیں گندم ہدھر سے ڈالا جاتا ہے اور اس میں ایک سراخسہ بنو ہوئے وہ نیچے آکے ایک ایک دانہ یہاں سے گرتا ہے اور وہ اس میں میش ہوتا رہتا ہے اور جو آٹا بنتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکے تو ادھر سے پھر بوریوں میں ڈالا جاتا ہے یہ پورا پروسس ہے یہ کلکی ہوا کے لیے سمال سا سیٹ اپ ہے پرانا آٹا بننے کا جو مشین یا پنچکی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بنا ہے تیرسو چھیتر میں اودھ میں لکھا ہوئے وان تری سیون سکس اس کی تاریخ کافی پرانی ہے یہاں سے یہ اٹھاک ہے تو پنچکی کے لیے پانی آتے جاتا ہے یہ ادھر رکھ دیتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں تو پانی کا پریشر اور بہاو اس سائٹ پہ جاتے ہیں وہ سامنے پھنچکی اور ادھر سے پانی کا پریشر چیک کریں وہ نیچے سیل پہ جا رہا ہے پانی اس گوہوں کی خوبصورتی نے اپنے سہار میں مججہ جکڑ لیا تھا یہاں پر گزرے ہر پل کو میں انجائے کر رہا تھا پانی کی جرنے، پرندوں کا چہچہانہ، درختوں کی خوبصورتی، جگہ جگہ پر جنگلی پول، اس علاقے کی خوبصورتی کا راز ہے اور آنے والے ہر سیعہ کو اپنا گھرویدہ بنا لیتے ہیں اس وقت یہ پانی گدلہ ہے اور اس کی وجہ بارش نہیں بلکہ اوپر کھام چل رہا ہے اور ساری مٹی اس پانی میں مل رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا قدرتی رنگ بدل گیا ہے اور نہ یہ پانی صاف اور شفاف بہتا ہے ایک چیز میں نے اس گوہوں میں نوٹ کی ہے ہر جگہ پہ پول کیلے ہوئے ہیں وائلڈ پول ہے لیکن ہر جگہ پہ مختلف رنگوں کے اور یہ ڈار پنک، لائٹ پنک، مختلف قسم کے پول ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں اور ابھی آپ کو ایک اور سپیشل جگہ دکھاتے ہیں یہ ایک مخصوص جگہ بنائے گئی ہے اور فیمیلز کے لیے ٹھیک ہے جب مہمان گیسٹ آتے تو ان کو یہاں پہ لے کے آتے اور یہاں سے سامنے کا ویو چیک کر رہے ہیں سبحان اللہ بہت زبردست لوکیشن ہے وہ نیچے سے ہو کے گہتے ہیں یہ سٹریم کے ساتھ ساتھ اس سائل ٹیور پہ اوپر یہ ہم یہ والا راستان نے تے کیا ہے اس راستے پہ جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف گھر واپس پہنچ کے توڑا ریسٹ کیا اور پھر سلمان کے باقی دوست انس اور ادنان بھی پہنچ گئے اور ہم نکل گئے اس گوہ کے ایک اور خوبصور سپارٹ پر امنی گزارنے موسیقی 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 اس جگہ کو تال میں خانے ٹاپ کہتے ہیں یہ ٹاپ یہاں کا مشہور سپاٹ ہے اور یہاں سے دردیال کا پورا علاقہ نظر آتا ہے میں نے اپنے پرندے کو اڑایا اور پرندے کی آنکھ سے اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھا اللہ پاک نے اس وقت کو بہت خوبصورتی سے نوازا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت کو سوٹزر لینڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی مکانے ٹاپ وزٹ کرنے کے بعد ہم شام ڈلے واپس پہنچے سلمان کے گھر جہاں ہم نے چائے پی اور سلمان کے ابو سے ملقات ہوئی سلمان کے ابو جو کہ پرائیویٹ بحری جہاز میں بطور ایک کیپٹن کام کرتے ہیں آج کل چھٹیوں پر گر آئے ہوئے ہیں بہت منی نصار اور سادہ طبیعت کے مالک ہے سلمان اور اس کے ابو کی دوستی بے مثال ہے انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ باپ بیٹے ہیں ماشاءاللہ رات گئے سلمان کے ابو انس اور ادنان کے ساتھ گپ شبد لگتی رہی اور پھر نائٹ فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کے لیے باہر نکل گیا ہے بہت ساری تصویریں لی اور نائٹ ٹائم لیپسز کیپچر کی اور اس کے بعد سو گئے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 صبح ہو گئی ہے اور ناشتہ تیار ہے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر کچھ ڈرون شارٹس لیتے ہیں موسیقی 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 یوں اس خوبصورت ٹرپ کا اختتام ہوا چاہتا ہے اس ٹرپ کے لیے میں منٹلی طور پر پرپیر نہیں تھا لیکن سلمان، انس اور ادنان کے خلوص نے مجھے اس ٹرپ پر جانے پر مجبور کیا میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تینوں دوستوں کا جنہوں نے مجھے دردیال ایکسپلور کرنے کا موقع دیا میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور سٹوری میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں